اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ایک ہی مہور ایک ہی نکتہ اور ایک ہی مرکز ہے جس کے اردگرد زندگی تواف کر رہی ہے اور اس مرکز اس مہور اور اس نکتے اور اس سینٹر اس پوائنٹ کا نام مجلس امام حسین ہے اگر آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو شاید آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ نے ایک مہینے میں کتنی مجلسیں سنی ہیں چونکہ جس سماج میں جس معاشرے میں جس قوم میں اور جس خاندان میں اور جن گھرانوں میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس گھر کے اندر مجلس کا احتمام اس شان سے کیا جاتا ہے کہ اگر گھر میں غربت ہو تو مجلس ہوتی ہے دولت مل جائے تو مجلس ہوتی ہے بیٹے کا جنازہ نکلے تو مجلس ہوتی ہے جوان کی بارات جائے تو مجلس ہوتی ہے جن گھرانوں میں ہم رہتے ہیں ان گھرانوں کا اصول یہ ہے کہ اگر گھر نہیں ہے تو گھر پانے کے لیے مجلس ہے اور اگر حسین نے گھر دے دیا ہے تو شکرانے کے طور پر مجلس ہے یعنی پوری زندگی کا اگر جائزہ لیں تو ایک ہی چیز ہے جو چاروں طرف گھوم رہی ہے مجلس 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 یاد رکھیے گا اگر آپ دنیا کی اور قوموں میں جا کے مجلس کا جائزہ لیں تو آپ کو دنیا کی دوسری قوموں میں مجلس کا کوئی تعلق بھی مذہب سے نظر نہیں آئے گا اس لیے کہ اگر آپ لغت سے جا کے سوال کریں گے کہ مجلس کسے کہا جاتا ہے تو وہ یہی جواب دے گی کہ جہاں مجمع جمع ہو جائے اسے میلس کہا جاتا ہے جہاں افراد اکھٹے ہو جائیں اسے میلس کہا جاتا ہے جہاں احباب بیٹھ جائیں اسے میلس کہا جاتا ہے جہاں چند رشتہ دار مل کے بیٹھ جائیں اور باتیں کرنے لگیں اسے میلس کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دنیا عرم میں جائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ دنیا عرم میں سویت، کوئت، دوبئی، شارجہ، مسقط جو لوگ عہودیہ میں رہے ہیں وہ بتائیں گے کہ جسے ہماری زبان میں بیٹھک کہا جاتا ہے اسے ان کی نگاہ میں مجلس کہا جاتا ہے وہ مجلس کہا جاتا ہے مگر احسان مانیے علی کی بیٹی زینب کا کہ علی کی بیٹی نے اس مجلس کی کیفیت کو بدل دیا اور بدلنے کے لیے زینب کو کچھ اور نہیں کرنا پڑا بس مجلس کے آگے لفظِ حسین لگا دیا نہیں پہنچے آپ جیسے ہی جیسے ہی دیکھیں تقریباً دو بچ کے پچیس منٹ ہو گئے دو گھنٹہ آپ سن چکے ہیں داد دے چکے سبحان اللہ کہہ چکے میں نہیں کہوں گا کہ آپ داد دیں ہاں اتنا آپ ضرور کہوں گا کہ مجھے درمیان میں احساس دلاتے رہیے گا کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا شیعہ بولتا ہے سلامات پڑھیں پر محمد و آل محمد پا تو یہ احسان ہے جناب زینب سلام اللہ علیہہہ کا کہ جناب زینب نے اس مجلس کو مجلس نہیں رہنے دیا اس مجلس کے سامنے اپنے بھائی کا نام لگا دیا اب خالی ہمارے یہاں مجلس نہیں ہوتی مجلس حسین ہوتی ہے مجلس سید الشہدہ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مجلس حسین سے دور رہے گی مجلس رہے گی جب حسین سے جڑ جائے گی تو انقلاب بن جائے گی اب جو میں لفظ کہنے جا رہا ہوں اگر آپ تک پہنچ گیا تو مجھے احساس دلائیے گا کہ ہر حسینی تک حسینی کی بات جا رہی ہے یاد رکھیے گا احسان مانیے جناب زینب کا کہ جناب زینب نے کربلا کے بعد میلس کی قیفیت کو بدل دیا کربلا سے پہلے جہاں مجمع جگبہ ہو وہ میلس جہاں لوگ اکھٹے ہو وہ میلس جہاں افراج جمع ہو جائیں وہ میلس جہاں رشتہ دار بیٹھ جائیں وہ میلس جہاں دوست بیٹھ جائیں وہ میلس جہاں ہم خیال بیٹھ جائیں وہ میلس کربلا کے بعد جہاں مجمع جمع ہو وہ مجلس نہیں جہاں حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کر دیا جائے وہ محلس جہاں یہ بتایا جائے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے رونگ کیا ہے رائٹ کیا ہے اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو تم دنیا کو بتا ہی نہ پاتے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی میرا لفظ بڑا تھا آپ کی توجہ کمزورتی پھر سنیے اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی خدا کی قسم تم دنیا کو بتا ہی نہ پاتے کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے قاتل کون ہے مقتول کون ہے اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو ہم دنیا کو بتا ہی نہ پاتے کہ گھر لوٹنے والے اور ہیں گھر لوٹانے والے احسان جان ہے علی کی بیٹی زینب کھر کہ جاتے جاتے مجلس دنیا کو دے گئی مجلس دنیا کو دے گئی یقین جانیے کہ میں جو لفظ کہہ رہا ہوں شاید میرا لفظ کمزور ہو مگر میرے لفظ کے پیچھے جو پسمنظر ہے وہ بہت سخت ہے سن لیجئے گا ابھی ہم اس مجلس کی طاقت کو نہیں سمجھ پائیں دشمن سمجھ گیا ہے ہم نہیں سمجھے پوری توجہ ہم نہیں سمجھے دشمن سمجھ گیا اگر ہم سمجھ جاتے تو مجلس کے ٹائم ہوتلوں پہ نہ بیٹھتے اور اگر دشمن نہ سمجھتا تو بیدت کا فتوہ نہ لگاتا ہمارا نانا بتا رہا ہے کہ ہم نہیں سمجھ پائے اور اس کا روکنا بتا رہا ہے کہ وہ سمجھ گیا ہے یہ مجلسیں نہ ہوتی تو ہم دنیا کو نہ بتا یاد رکھنا تمہاری پہچان تمہاری شناغ تعرف تمہارا چہرہ صرف مجلس ہے صرف مجلس ہے جلسے نہیں ہیں سیمنار نہیں ہیں مشاعریں نہیں ہیں محفیلے بھی نہیں ہیں محفیلے بھی صدقہ مجلس کا ہے اس لیے کہ زینب نے مجلس دی ہے اور یاد رکھنا اگر اس مجلس میں کمی ہوئی تو جواب مولی صاحب کو نہیں دینا اسی کو دینا ہے جس نے فرشی ازا بچھایا ہے تو اس کی حفاظت اور میں حفاظت کے لیے جملہ اور کہہ دوں یاد رکھنا جوانو تمہارے بزرگ جہاں تک لے کے آگئے نا اگر تم اسے وہاں سے آگے بھی نہ بڑھا سکو تو جہاں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں تک باقی رکھنا یہی تمہاری بقا کی زمانت ہوگی کیونکہ سب سے قیمتی شہ اگر تمہارے پاس میراز کے طور پر کچھ آ رہی ہے تو وہ ازاداری ہے سید الشہدہ اس کی حفاظت کریں یہ مجلسیں نہ ہوتیں آپ دنیا کو بتا ہی نہ پاتے کہ ہلاکت والے اور ہیں شہادت والے اور ہیں آپ دنیا کو بتا ہی نہ پاتے